کسی کو لے کے نیارا چاہیے کھاس تو اسے اپنے بیوی کو پیسہ خرد دیں لیکن نیارا چاہیے کیا کرے آپ کوئی چیز پسند نہیں آتی ہے اللہ ہمیں کیوں لیائے کیوں لیائے اس سوپ پر اس میں آٹیفیشل جونری اور تصویریں وغیرہ سب چیزیں رکھی ہیں اور اس طرح بھی ہے جو جائن نمازیں ہیں ابائے یہاں سے گولڈ خرید نہیں آئے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حمران علی مدینہ منورہ سے اور اس وقت نکلے ہیں فیملی کے ساتھ شاپنگ کرنے کے لیے اس طرح مسجد نبی اور مسجد بلانگ ہیں اور یہ ساری دکانیں ہیں خاص طرح میک اپ بیگز اور مختلف عورتوں کی چیزیں تو چلتے ہیں اس دکان پر اور دیکھتے ہیں اندر کیا کیا ہے فیلال تو میک اپ کی چیزیں اور بیگز لیڈیز کے لیے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں یہ چیزیں ہیں یہاں پر بیگز ہیں کچھ میک اپ کی چیزیں ہیں جی بچو کس طرف چلنا ہے ابھی پہلے اوپر چلتے ہیں اور اوپر دیکھتے ہیں بیگز کے بارے میں کیونکہ فیملی بھی اس طرف ہے نیچے سارا میک اپ کریمز اور ہر چیز آپ نے یہاں پر مل جائے گی اوپر کی طرف جو ہیں بیگز ہے اچھا اس سائید پر بھی میک اپ ہے بیگز رکھی ہیں اور مختلف باقی سامانے چل کے دیکھتے ہیں اس طرف بھی فیلال بیگ کی طرف یعنی یہ بیگز ہیں اور اس طرف دیکھتے ہیں یہ آپ کی فیوریٹ چیز ہے آپ نے یہ لینا ہے دیکھو ٹیک اس کا کتنا ہے لکھا وہ نہیں ہے چلیں پوچھتے ہیں آگے سے ان کو اپنے اسکول بیک پسند آئے چلتے ہیں وہاں پہ وہ بھی دیکھتے ہیں بھائیا وہ بھی آپ کو دلاتے ہیں فیلال دیکھیں کہ بیگم صاحبہ کہاں ہیں یہ سامنے آپ یہ سامنے دیکھ سکتے ہیں وہاں بھی چل کے دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں کچھ یہ بیکس ہیں آپ کے سامنے کچھ پیک رکھیں اور کچھ یہ بیکس ہیں بیگم صاحبہ یہاں کھڑی ہے پوری دکان چھان ماری ہے ان کو کچھ پسند نہیں آرہا تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا لے رہی ہیں کیا نہیں لے رہی ہیں بیگس کی اتنی برائٹیز یہاں پہ رکھیں ہیں کہ میں تو گستہ بس ایک چیز اٹھاتا اور نکل کے کیا ہوا بھائی ایک چیز اٹھا کے چلا جاتا بس یہاں پہ ہے ہر چیز کو کھولنا ٹٹولنا یہ لیڈیز کا میرے خیال میں کام ہے تو چلتے ہیں بیگم سے پوچھتے ہیں بھائی انہوں نے کیا لیا ہے آپ میں کسی کو لے کے دیانا چاہیے خاص تو اسے اپنے بیوی کو ان کو لے کے جانے چاہیے میں پیسہ کھڑ دوں لے لے کے لیانا چاہیے اچھا بہا ایسی جگہ پہ بھول لے ہیں بیگم کو نہیں لے کے آنے چاہیے پیسے کھڑ چون گے آپ کے سن لیا آپ نے آگے آو بھائی کیا کر رہے ہیں یہ کھیلنے کی جگہ نہیں ہے ہر جگہ مزتی ہر جگہ مزاک آگے چلو اپنی بیگز دیکھو یہ والا بھائی لکھا نہیں ہے بس نوے ریال کھا ہے میرے کھال میں یہ کیا ہے ریبیٹ اس نے بھائیل بھی ہے اچھا چلے یہ ریبیٹ بھی ہے بھالو بھی ہے یہ ایک اور ریبیٹ ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں یہ تو نارمل بیگ ہے اس کو ہنڈل اور ویل والا چاہیے مجھے ہاتھ سے یہ والا اچھا ریب ہاتھ اب اکام یہ ایک سو کا کے کے نپریال میں دے رہے پہلے بیگم صاحبہ کو دیکھیں پہلے ادھر تھیں پھر ادھر تھیں پھر ادھر چلے گئے اب وہ واپس آئے پھر پاؤچ بھی ہے پاؤچ بھی ہے چلے ٹھیک اپنا بھی دیکھتے ہیں پہلے ان کو تو آنے تو ماشاءاللہ سے اتنی ورائیٹی رکھی ہے اور پھر بھی بیگز ڈھونڈے جا رہے ہیں جی کچھ پسند آیا ابھی تک نہیں آیا کچھ اتنی ساری بیگز میں یار حسنین مصطفہ یہ کیا ہے بھائی کیا کریں آپ کوئی چیز پسند دیدیں آتی ہے ہم بھی تھک رہے ہیں کچھ لے جاتی نہیں ہم بھی تھک چکے ہیں اور بابا بھی تھک چکے ہیں ناظرین ہم آپ کو ایک بات بتائیں یہاں پہ آپ کسی کو نہ لے کر رہا ہے اکیلے آئیں کوئی ایک اٹھا کے چلے جائیں یہاں پہ اتنے سارے بیگھوں میں سے انہیں کچھ بھی نہیں پسند آ رہا اب کھرے تو کھرے کہ انگوں دکھائیں بیگ دکھا اب یہ بیگ ہم لگ دیکھتے ہیں ممکہ اچھا لگتا ہے کہ نہیں چلے ابھی چلتے ہیں ممکہ 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 یہ بیگ کسے یہ بیگ یہ بسند نہیں آیا آپ کیا کریں انگا چلے یہ رکھ کر آتے ہیں آپ پر فاگر آیتے ہیں یہاں پہ کئی چھپ رہا ہے یہ دیکھا ہے یہ بھاگی جا رہا ہے اس کو پکڑنے کی کچھ کریں بھائی ماں پہ نہیں جاؤ ماں پہ لوگ بیٹھے ہیں مارے نہیں بھائی نہیں کرو ایسے نہیں کرو ایسے بھائی ماں پہنے کیوں اتنی بڑی شاپ ہے اور اتنی بڑی دکان ہے اور پتہ نہیں کتنی بارائیٹیز پیچھے رکھی ہیں اور ان عورتوں کو کچھ پسند ہی نہیں آرہا سمجھ میں نہیں آرہا کیا کریں کیا نہیں کریں اس لیے میں کسی کے ساتھ کسی کے ساتھ عورتوں کے ساتھ شاپنگ پہ جاتا ہی نہیں ہوں صحیح کی رہا ہوں بھائی جی ایس بہت اچھا حالت بری ہو گئی ہے گھوم گھوم کے ان کو کچھ پسند ہی نہیں آرہا شاپ آپ کو دکھاتا ہوں دور سے دیکھیں کتنی بڑی ہے اور کتنی کتنے بیگز رکھیں ہیں یہ آپ شاپ دیکھیں کتنی بڑی شاپ ہے یہ ایک حصہ ہے اس طرف اور دوسرا حصہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنی بیگز اور کتنی بارائیٹیز رکھی ہیں اور ان کو کوئی چیز پسند نہیں آرہی یا اللہ رحم یا اللہ رحم یا اللہ ہم نے کیوں لیا ہے کیوں لیا ہے اس چھوپ پہ تو یہ دوسرے سکشن میں آئیں اس طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا میکب کا سامان رکھا ہے کیا ہوا پورا تھک چکا ہے پورا تھک چکا ہے بس اب کیا کریں ان کو کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا پسند ہی نہیں آرہا تو میں اپنے ویورس کو دکھا دوں خاص طرح پر جو عورتیں ہماری ویورس ہیں اور ہماری چینل پر دیکھتی ہیں تو ہر چیز آپ کو ناکھونوں کے ساتھ ہر چیز آپ کو یہاں پہ مل جائے گی اتنا دھوننے کے بعد ایک بیگ یہ پسند آیا ہے اب بھی بیل کھلا دے اور پھر جان چھوٹ کے کچھ کھاں کے گھنچتا تو جی ویورس بیل اوپر سے ملا ہے اور پیمنٹ جو ہے اس کی نیچے ہوگی اور باقی چیزیں جو ہے وہ نیچے لے کے کھڑی ہیں میکپ کا خاص طور پر وہ بھی بیل یہاں پہ ہوگا نیچے یہاں پہ ہوگی ساری پیمنٹ جو میکپ لیا ہے اور جو بیگ لیا ہے اس کا تو جی ویورس اللہ اللہ کر کے اس دکان زین کو باہر نکالا ہے اب بوسرین مارکیٹ ہے اس کے سامنے مزد بلال والی اب اس کی طرف جا رہے ہیں کچھ دکانیں اس طرف ہیں اور کچھ دکانیں میرے سامنے ہیں اور ماشاء اللہ سے اس وقت آپ کے تقریباً ساڑھے گیارہ بج رہے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رش کتنا ہے باہر بھی دکانیں لگی ہوئی ہیں اور یہاں بھی دکانیں لگی ہوئی ہیں لیڈیز بیچ رہی ہیں تو حسنین بھائی حالت بہت بری ہے لیکن اب کیا کریں ان کو اور خریداری کرنی ہے تو یہاں پہ آپ رش دیکھ سکتے ہیں آگے کتنا زیادہ رش ہے اور بارہ بجے یہاں پہ تقریباً دکانیں بند ہو جاتی ہیں ماہول ایسا رگا ہوا ہے جیسے ابھی شاہ کے بعد یعنی آٹھ یا نو بج رہے لیکن ابھی تک لوگ خریداری میں لگے ہوئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں یہ سامنے تصویر رکھی ہیں اور مختلف چیزیں یہ دو ریال کے ہیں ادھر اور پانچ ریال کے ہیں اور اس طرف دائیں گے تو خوڑا اور مہنگا یہ چیزیں ایسے ٹھیلے اور آگے دکانیں بہت ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں کہ خجوریں ٹوفیوں وغیرہ ہر چیز آپ کو مل جائے گی باقی ایسی دکانیں آپ کو اور بھی آگے دکانوں میں بھی اور ٹھیلوں پہ بھی آپ کو سب بہت ساری چیزیں مل جائے گی یہاں پہ مزد بلال کی جو اندر مارکیٹ اور گولڈ مارکیٹ جو ہے مدینہ کی مشہور یہاں پہ رہے اس طرح تو یہ جو ہے مزد بلال کی مارکیٹ ہے اب اس مارکیٹ میں اندر انٹر ہو رہے ہیں یہ سامنے ابائے توپی چنتہ وغیرہ جو ہیں وہ اس میں آٹیفیشل جولری اور تصویریں وغیرہ سب چیزیں رکھی ہیں اور اس طرح بھی ہے جو جائے نمازیں ہیں ابائے اور مختلف چیزیں بچوں کے کرتے وغیرہ بھی رکھیں اور باقی چیزیں آپ چپلیں اور یہ جو خاص طور پر جب کوئی یہاں پہ آتا یا جاتا ہے تو پیکنگ میں یہ چیزیں کام آتی ہیں ہاں بھئی ابھی فروٹ بھی لے ہاں ڈرائی فروٹ لے ڈرائی فروٹ تو بہت لیا گھر پڑا ہے یہاں پہ آپ دکان میں دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے ہر چیز رکھی ہے لیکن رشت بہت زیادہ ہے اس طرف جانمازیں ہیں اور تصویر وغیرہ چپلیں اور یہ جو تصویر ہے ہول سیل کے ریٹ میں یہاں پہ رکھی ہیں جو بارہ تصویر ہے اندر نہیں بارہ تصویر ہے اس آپ میں تو یہ ایک ایک ریال میں ایک تصویر ہے چلتے ہیں اندر اس طرح پہ یہ شنٹے ہیں یعنی بیکز وغیرہ جاکٹس ہیں اور یہاں پہ آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں یہ مختلف چیزیں اللہ کے نام اور یہ جو ہے مفلر ٹائپ چیزیں خورتوں کے خاص طور پہ اور اس طرف یہ اب آئے اس طرف یہ کھلونوں کی دکان ہے اور یہ بار بار کیچ رہے ہیں کہ کھلونے لینے کھلونے لینے ویسے گھر میں آپ کے اتنی گاڑیاں رکھی ہیں پتہ نہیں کتنے کھلونے پہلے لے کے دیئے ہیں پھر بھی لوگ کے کھلونے یہ مزید بلال کے دوسری سائیڈ سے جو اندر مارکیٹ ہے اوپر مزید ہے اور نیچے جو ہے یہ گولڈ مارکیٹ ہے تو جی یہاں سے گولڈ خرید نہیں آئے ہیں اس نے نیچے والی مارکیٹ سے اوپر آئے ہیں اور ایک رنگ خریدنی ہے میری بیٹی کی بیٹے ہے اس کے لیے اور یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں ساری گولڈز کی شاپ ہیں دونوں طرف اس طرف اس طرف اور پیچھے یہ ساری گولڈز کی شاپ ہیں انگر تو جی بیوہر نیک لیے ہیں اور اس مارکیٹ سے بہا نکلنے ہو جا رہے ہیں کھانے کی طرف گھوپ لگیے بچوں کو بھی اور مجھے بھی ساب کو بروس کھانا ہے ہی اس ویڈیوال وہی والید بروس والید بروس کی شارہ بہت اچھا ہوتے ہیں آپ کو چورما کھانا ہے جی والید بروس کا شارہ بہت اچھا ہوتے ہیں یہاں سے مارکیٹ سے نکلے ہیں اور یہ سامنے ہے والید بروس بیارہ سامنے تو چلتے ہیں والی بروس کی طرف بہت تھک چکے ہیں آپ بھی تھک گئے بھائی جی چلو بھائی روڈ کراس کرو پر دھیان سے آ تو یہاں چلتے ہیں بروس کا آرڈر دینے تو جی بھی بس بروس کا آرڈر دین دیا یہاں پہ شورما کا آرڈر دیا ہے جو مصطفہ بھائی کھائیں گے شورما آپ انتظار کرتے ہیں بیٹھ کے باہر کھانے کا یہ مصطفہ کا شورما کیا جنات جی مصطفہ بھائی ابھی پیس کری کو بتاتے ہیں اوکی بھائی دیکھاؤ 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 کیسا ہے بھائی تو ابھی ایک لائیں گلتی سے باقی دو لینے جائیں گے تو جی جی آگے باقی دو بروس جی بسم اللہ تھینکیو